اسی طریقے سے یہ جو معاشرتی معاملے میں اسلام کا دائرہ شروع ہوا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتداء میں ازواج متحرات سے خطاب ہے جسے دلیل بنا لیا بعض لوگوں نے یہ عقام تو صرف ازواج متحرات کے لیے ہے حالانکہ میں نے اصول پہلے بتا دیا چیریٹی بگنز اٹھ ہوم جیسے حضور فرماتے تھے انا اول المسلمین دیکھو میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں سب سے پہلا مسلمان میں خود ہوں انا اول المومنین میں تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں پہلا مومن میں ہوں تو جب تک انسان اپنے کردار سے بات واضح نہ کرے تو واضح جو ہے وہ مفید نہیں ہوتا محسن نہیں ہوتا لہذا سب سے پہلے بات جو کی گئی وہ کی گئی ہے حضور کی ازواج متحرات سے اب اس زمن میں جو اصلاحی عمال آئے ہیں احکام ان کو نوٹ کر لیجئے ان کا آغاز ہوا ہے تجریجی اعتبار سے سورہ احضاب سے اور سورہ احضاب سے پانچ ہجری میں جو ہے نازل ہوئی ہے ان کی تکمیل ہوئی ہے سورہ نور میں جو سن چھے ہجری میں نازل ہوئی اور ایک بہت خوبصورت بات کہی یہ مولانا عمید اصلاحی نے مجھے بتایا کہ ان کے استاذ حمید الدین فراہی نے یہ کہا کہ سورہ احضاب میں گھر سے باہر کے پردے کا بیان ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا بیان ہے تو اصلاحی صاحب کہتے تھے کہ اس جملے نے میری آنکھیں کھول دیں اور قرآن مجید روشن ہو گیا میرے سامنے ورنہ اگر یہ بات سامنے نہ ہو تو آدمی اٹکتا ہے جگہ پر ششکالات پیدا ہوتے ہیں دیکھیں سورہ احضاب میں کیا کیا گیا نمبر ایک پہلے خطاب ازواج متحرات سے بعد میں عام عموم عام کر دیا گیا نمبر دو بتایا گیا کہ عورت کا اصل کردار کیا ہے اس کی اصل جگہ کیا ہے گھر نمبر تین استیزام کے حکم کا آغاز ہو گیا کہ گھروں میں یادت لیے بغیر داخل نہ ہو لیکن یہاں بھی صرف نبی کے گھر کی بات ہو یہ عام نہیں پھر محرموں کی ایک چھوٹی فیرش تھے جو سورہ احضاب میں آگئی ہے اور گھر سے باہر کے پردے کا حکم آگیا ہے یہ سورہ احضاب میں سورہ نور میں استیزان اب عام کر دیا کسی بھی گھر میں داخل مت ہو جب تک ایزن نہ لے لو یہ دیکھئے تدریج پہلے حضور کے گھروں میں داخل نہ ہو اب کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر استیزان کے اور احادیث مبارکہ میں اتنی سختی آئی ہے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا دوسرے یہ کہ گھر کے اندر پردہ جو محرموں سے پردہ ہے محرموں سے پردہ محرم کون ہوتا ہے سمجھ لیجئے محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی شکل میں کسی حالت میں شادی نہ ہو سکے اب ایک آدمی جو ہے اس کے گھر میں فرض کیجئے کہ ایک بہن ہے تو اس بہن کی دوسری بہن سے وہ شادی نہیں کر سکتا لگر اگر وہ بیری مر گئی تو کر سکتا ہے کہ نہیں اس لیے وہ محرم نہیں ہے نامحرم سالی نامحرم ہے آپ کا بھائی ہے اس کی بیری ہے بھابی ہے آپ کی آپ دیور ہیں بھابی سے شادی تو نہیں کر سکتے لیکن اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو آپ شادی کر سکتے تو شادی ہو سکتی ہے تو وہ محرم نہیں ہوا وہ نامحرم ہے محرم صرف وہی ہے جس سے کبھی کسی حال میں شادی کا امکان نہ ہو اس کی ابتدائی فیرس جو ہے سورہ عذاب میں ہے تفصیلی فیرس جو ہے وہ سورہ نور میں ہے اب دیکھئے گھر کے اندر بیٹھنے سے متعلق کیا بات کہی گئی بوزار اور ترمزی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی ایک سانکوہ یہ اشاد نقل ہوا ہے ان المرأت عورتن عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے عورت چھپا کر رکھنے کی شئے ہے المرأت کلہ عورتن عورت کہتے ہی اس کو ہے جسے چھپا کر رکھا جائے ان المرأت عورتن فائضہ خرجت جب وہ گھر سے نکلتی ہے اس تشرفہ شیطان اب شیطان جو ہے اس کو تاک میں رکھتا ہے وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے میں ہو سہن میں ہوگی تو شاید دددر کے کوٹھوں سے نگر نزل پڑ جائے اس لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل اٹھائیس گناہ اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل گھر کے سہن کی مسجد سے افضل دالان کی سہن سے افضل کمرے میں اس سے افضل اور کمرے کی کوئی بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل یہ آحادیث نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم مزاج ہے نا پس سے بن رہا ہے ایک معاشرت وجود میں آ رہی ہے یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں اور سنیے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زبائد و زہد میں اور ابن ابی شہبہ نے ابن سعج نے اپنی کتابوں میں مسلوخ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُوِيُوتِ كُلْنَا تو بے اختیار رو پڑتی تھی قرآن کہتا ہے اپنے گھروں میں رہو حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی تیادت کی پھر ساری عمر افسوس رہا کہ میں نے غلط کہا دیکھئے کیا معاملہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی سے جنگ کی تھی دس ہزار آدمی ایک رات میں مرے لیکن حضرت علی کا کردار کیا تھا یہ نہیں کہ اب عائشہ شکست ہو گئی ہے تو لانڈی بنا لوں اتنا احترام کیا ہے مدینے کی چند عورتوں کو ساتھ دے کر بڑے احترام سے مدینے پہنچا دیا وہاں کی اور تنکوفے کی عورتوں کو ساتھ دے کر اور صرف یہ کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی آپ نے یہ ذمہ داری خام کھا لے صرف یہ اور کچھ نہیں کوئی ملامت حافظ ابو بکر مزدار حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے ارز کیا کہ ساری فضیلت امرد لوٹ کے لے گئے وہ جہاد کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر عدر میں سکے جواب میں آپ نے فرمایا من قادت من کن فی بیتہا فَإِنَّهَا تَدْرَكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ تم میں سے جوشت سے اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا عدر حاصل کر گئے یہ ایک ہوا کا رخ ہے بتایا جا رہا ہے یہ نظام ہے جس کو اس سکر میں دیا جا رہا ہے اب میں چاہتا ہوں سورہ احضاب کی جو آیات ہیں ان کے حوالے سے کچھ باتیں جو حکمت دین کی ہیں اور بہت اہم ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے دیکھئے میں نے سب سے پہلے آیت پڑھ ہی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اے مسلمانوں تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے اُسْوَةِ حَسَنَا ہے ایک بات اس میں غور طلب ہے مردوں کے لئے تو اُسْوَةِ کامل ہیں مرد اگر سپے سالار ہے تو اُسْوَةَ موجود ہے حضور کا مرد اگر صدر ریاست ہے خلیفہ ہے تو اُسْوَةَ موجود ہے رسول کا کوئی قاضی القضات ہے تو اُسْوَةَ موجود ہے رسول کا کوئی کسی مسجد میں خطیب ہے امام ہے تو اُسْوَة موجود ہے باپ کی حیثیت سے اُسْوَة موجود ہے شوہر کی حیثیت سے اُسْوَة موجود ہے ہے کہ نہیں مردوں کی کوئی حیثیت ایسے نہیں جس کے لیے عصوہ حضور کی زندگی میں نہ ہو لیکن ایک خلا ہے عورت کی نسوانی زندگی کے لیے تو حضور کی زندگی میں کوئی عصوہ نہیں ہو سکتا حضور برد ہے یہ ہے فلسفہ یہ ہے حکمت دین کہ جس صورت میں یہ آیت آئی لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنت لمن کانا یرجو اللہ والیوم الاخر و ذکر اللہ کسیرا اے لوگو اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک عصوہ کامل ہے عمدہ عصوہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا امیدوار ہے اور یوم آخر کو بھی مانتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کسرت سے اب اس خلا کو پر کیسے کیا جائے حضور کی ازواج کو بنایا گیا عصوہ خواتین کے لیے اور یہی ایک بہت سی اور بھی حکمتیں ہوں گی ایک حکمت یہی تعددہ اس نواج میں ہے اور حضرت آئیشہ کی اتنی کم عمر میں شادی کرنے میں ہے کہ دیر تک وہ امت کو پڑھاتی رہی ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان خال اس پرائیویٹ گواملات کے اندر بھی ہدایت دیتی نہیں آخر وہ بھی انسان کی ضرورت ہے کہ نہیں آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ بعض صحابہ نے آ کر کہا حضور یہ یہودی جو ہیں ہم پر تنس کرتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا بجائے کسی کمپلیکس کے انفریورٹی کے انفریورٹی کی بات کرو استنجا ضروری شہ نہیں ہے گندگی سے نجات پانا ضروری شہ نہیں ہے طہارت ضروری شہ نہیں ہے ہمارے نبی نے تو استنجا کرنا بھی چکھایا تو تعلق ظلم شوہ کون بتائے اللہ حضور بتائیں گے کسی کو عزواج کو ضرورت ہوتی ہے بڑا مسئلہ ہے روزے میں کہاں تک جا سکتا ہے انسان آخر کون بتائے گا ہے عزواج متحرات میں بتائے گا تو عصوہ بنانے کے لیے دیکھئے یہ آیات آئی ہیں یہ تین آیتیں سورہ احضاب کیوں سمجھئے کہ نچوڑ ہیں اس مسئلے میں یا نسان نبی لستن نقاہ بمن النساء اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے معنی نہیں ہیں تو کیا وہ عورتیں نہیں تھیں عورتیں تو تھیں کیا ان کے حساسات عورتوں والے نہیں تھے وہ تو تھے کیا بات ہے تم نبی کی بیویاں ہوں تمہیں عصوہ بننا ہے اگر تمہیں واقعی اللہ کا تقوی اور خوف ہے تو کسی اجنبی سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو کہ جس شخص کے دل میں کوئی روگ ہے گندگی ہے وہ کوئی آس لگا بیٹھے کہ یہ جو مجھ سے گفتگو کر رہی ہے جس انداز میں کر رہی ہے جس لگاوٹ کے ساتھ کر رہی ہے تو کوئی نہ کوئی موقع ہے میرے لیے کرخت آواز میں بات کرو اور معروف بات کہو صرف اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَلْ جَاہِلِيَةِ الْعُولَى اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو اپنے گھروں میں تمہاری اصل جگہ گھر ہے باہر نکلنا تمہارا کام نہیں ہے ہاں ضرورت ہو سکتی ہے اس کا آباد میں ذکر آ جائے گا لیکن فلسفہ کیا ہے عورت کی اصل جگہ اس کا گھر ہے جو ڈیوٹیز کی تقسیم کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے اس میں عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے میں حدیث سنا چکا ہوں کہ جب گھر سے عورت نکلتی ہے تو شیطان تاکتا ہے اس کو اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ سب شیطان کے ذریعے سے ہوتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَلْ جَاہِلِيَةِ الْعُولَى اور جو جاہِلیت تھی اسلام کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا اس میں جس طرح تم بند سمر کر اور لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے نکلتی تھی اب وہ طریقہ اختیار نہ کرو دیکھیں یہ بھی ایک بڑا نفسیاتی نکتہ ہے مرد کے اندر قوت ہے وہ اپنی قوت کا ظاہور چاہتا ہے کبھی جی چاہتا ہے دیوار کو کندہ دے مارے راستہ چلتے کسی کو لگایا کندہ قوت ظاہور چاہتا ہے عورت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس کا نسوانی حسن ہے جسوانی طاقت تو نہیں ہے نا اس کے اندر ایک عرج ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے اس کا نام تبروج بروج کہتے تھے ان برجیوں کو کہ جو فصیلوں کے اوپر ہوتی تھی اور ظاہر بات ہے دور سے مصافر آرہا تو پہلے تو برجی نظر آتی تھی نا تو نگاہوں میں آنا نگاہوں میں کھبنا یہ تبروج تو تم جس طرح پہلے بناو سگھار کر کے نکلا کرتی تھی اور تبروج تبروج الجاہلیہ اب وہ چھوڑ دو وَاقِمْنَ الصَّلَاةَ وَاتِينَ زَقَاةَ اور نماز قائم رکھو زکاة ادا کرو وَاتِعْنَ اللَّهَ وَرَسُونَهُ وَرَاللَّهُ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو اب آئے الفاظ جو اہم ترین ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّشْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اے نبی کے گھر والیوں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی برائی ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے پاک کر نہ کر خوب 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 تطحیرہ يُطَحْحِرَكُمْ تَطْحیرہ کیوں؟ تمہیں نمونہ بننا ہے تمہیں عصوہ بننا ہے یہ الفاظ اثر میں آئے ہیں قرآنِ مجید میں ازواجِ متحرات کے بارے میں سارا جملہ چل رہا ہے یا نسان نبی سے ہمارے کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ اہلِ بیت سے مراد حضرتِ علی حضرتِ فاطمہ حضراتِ حسنین ہیں وہ بھی حضور نے فرمایا میں نے ایک ٹی وی مذاکرے کے اندر بھی جب حضرات ہی کہہ رہے تھے کہ اہلِ بیت یہ بھی میرے یہ بھی میرے اہلِ بیت ہیں سلمان سلمان منہ اہلِ بیت سلمان بھی ہمارے اہلِ بیت میں سے جو جتماں قریب ہوا لیکن قرآن میں یہ لفظ آتا ہے صرف بیویوں کے لیے ازواج کے لیے حضرتِ ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تھے حضرتِ عساق کی ولادت کی خبر دینے کے لیے تو جب حضرتِ سارا نے سنا تو وہ آئیں اپنے دوہتر بار کی ہوئی اپنے پیشانی پر آلِ دوانہ عجوز الوحاد عبالی شیقہ کیا میں جنوں گی اب جبکہ میں بڑی پھوس ہو گئی ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بڑا پھوس ہے ستہ اس سو برس کی عمر تھی حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی اور کتنی ہوگی اس کی آس پاسی ہوگی نوے پچھانوے حضرتِ سارا ہوگی اس میں فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئی السلام علیکم وبرکاتہو اہل البیت اے نبی کے گھر والی اے نبی کے گھر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو رحمت تو اہلِ بیت کلس قرآن میں دو جگہ آیا ہے یا حضرتِ سارا کے لیے حضرتِ ابراہیم کی زوجہ ہے اور یا یا یعنسان نبی تمہیں تو پاک کرنا ہے پوری طرح پاک کرنا ہے پوری طرح پاک کرنا ہے تاکہ تم عصوہ بن جاؤ جو خلا ہے عصوہِ محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے ذریعے پورا کرنا ہے اس لیے پہلا خطاب جو ہے اب یہ دونوں باتوں سے ہو گیا ایک تو شیریٹی بگن اٹھ ہوم جو بھی اصلاح کا عمل ہو گھر سے ہونا چاہیے اور نمبر دو یہ کہ ازواجِ متحرات کو امت کی تمام خواتین کے لیے ہمیشہ کے لیے عصوہ بنانا ہے اسی طریقے سے استیزان کا معاملہ بھی آیا ہے لیکن وہ بھی صرف نبی کے گھروں تکا رہا ہے اہلِ ایمان نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اذن نہ دیا جائے یہ پرائیویسی دھر کی پرائیویسی اس پر میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا چونکہ تفصیل اس کی آئی ہے سورہ نور میں میں نے اس کیا نا ان احکام کا آغاز ہوا جیسے شرام کی حرمت آغاز سورہ بقرہ پھر سورہ نساء پھر سورہ مائد اسی طرح اس کا اختتام جو ہوا ہے وہ سورہ نور میں ہے تو من داخل ہوا کرو اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب اور دیکھو اگر نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو یہ حجاب کا لفظ آیا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ حجاب کا تو حکم قرآن میں ہے ہی نہیں پہلے وہاں کے گھر کھلے ہوتے در بازوں پر کوئی پردہ وردہ نہیں ہوتا تھا اور گھر کوئی کنالوں کے اور اکڑوں کے تو نہیں ہو جائے تھے چھوٹے چھوٹے گھر لیکن یہاں پر فرما دیا گیا پردے اس کے بعد سے جب سے یہ آئے تو تری گھروں کے اوپر پردے ڈال دیا گیا اب ظاہر بات ہے کہ اس میں چہرے کا پردہ ہی ہوا نا چہرے کا پردہ ہے حجاب اسی کو حضرت عائشہ نے آیت الحجاب طرح دیا اور پھر دیکھ یہ جو ریالزم ہے ریالزم میں نے کہا تھا تھا کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت انسان میں عورت کی ہے حب با زینا لنا سے حب الشہوات من النساء اور پھر اس کے بعد لمبی تحفیر سے حضور نے فرمایا حب با علیہ النساء والتیب یہاں بھی فرمایا گیا ذالکم ادھروا لقلوبکم وقلوب ہن یہ زیادہ پاکیزہ بات ہوگی تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے اگر نبی کی بیوی بے ہجار تمہارے سامنے آ جائے گی تو وہ نبی کی بیوی ہے اور ازواج متحرات ہونے کیا تھی تمہاری ماں بھی ہے لیکن ایک عورت بھی تو ہے اور تم چاہے صحابی ہو کچھ بھی ہو تم مرد بھی تو ہو یہ مرد اور عورت کے درمیان جو کشش ہے یہاں بھی اس کا ساتھ نبی کی بیویوں کو بھی یہ نہیں کہا کہ اس سے ماوراں ہیں معصوم تو کوئی نہیں نبی کے علاوہ وہ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں پاک کر دینا چاہتے پوری طرح پوری طرح پوری طرح پاک کر دینا چاہتے تاکہ تم تمام خواتین امت کے لیے عصوہ بن جاؤ فرمایا یہ جو پردے کی اوٹ سے کوئی شہ لینا دینا ہے اس سے یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاک حضابات ہے ان کے دلوں کے لیے بھی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم سورہ عذاب کے اندر اس کے بعد اسی سورہ عذاب میں اس سے جو مستثنہ ہے گھروں میں اذن لیے بغیر بھی داخل ہو سکے جن کے سامنے ازواجِ متحرات اپنے کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی تھی ان کے ایک فیرست دی گئی یہ مختصر فیرست ہے کوئی حرج نہیں ہے ازواجِ متحرات پر ان کے باپوں کے سلسلے پر ابو بکر آئے تو جائیں سیدھے حضرتِ عائشہ کے مجرے میں کون روکے گا اور بیٹوں کے اور ان کے بھائیوں کے اور ان کے بیٹوں کے بھائی بھتیجے اور ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے ولا نسائے ہنہ نسائے ہنہ اس کو مچاکاؤں نوٹ کریں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں اجنبی عورتیں نہیں اس پر مزید گفتگو ہوگی سورہ نور کے حوالے سے وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّا اور جو ان کے ملکِ یمین ہیں ان میں ایک رائع یہ ہے کہ مراد صرف باندیاں ہیں اور ایک مراد یہ ہے کہ اس میں مرد غلام بھی شامل ہیں ایک رائع یہ ہے کہ مرد غلام جب تک کہ ابھی وہ بالغ نہ ہو بچہ ہو باران یہ آراہ ہیں علیدہ وَتَقِينَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ شَهِدَا اور اللہ کا تقوی استیار کرو یقیناً اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اب آئیے سورہ نور کی طرف اب میں یہاں پر سورہ نور میں آغاز جو ہوا ہے سورہ نور کا وہ سب کو معلوم ہے زنا کی کیا حد ہے صدا کیا ہے غیر شادی شدہ زانی یا زانیا اس کی صدا سو کھوڑے اور اگر کوئی الزام لگائے اور ثبوت پیش نہ کر سکے چار گوانہ لا سکے تو قضف کی حد کیا ہے اسی کھوڑے اس کے بعد اصل میں جو زنا کا صد باب کرنے کے لئے حقام میں وہ آئے ہیں چنانچہ اس میں سب سے پہلے کیا ہوا استیزان کا حکم بڑی تفصیل کے ساتھ آیا بہت تفصیل کے ساتھ آیا اہل ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ معنوس نہ ہو جاؤ اذن نہ لیلو ان پر سلام نہ کرو یہ ہی تمہارے لئے خیر بہتر ہے اس کے بعد تفصیل آئی ہے اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں یہ آپ سن لیجئے بہت سخت حقام اَنَبِي حُرَيْرَتَ رَزِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ قَال اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی صدا کے طور پر اس پر کنکریوں پھیکو اور اس کی آنکھ ٹھوٹ جائے کنکری سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے بغیر اجازت کے گھر میں آگیا ہے بغیر اجازت کے گھر میں آگیا ہے بغیر اجازت کے بغیر استعزان کے کنکریوں مارو اور کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے فَمَا كَانَ عَلَيْكَ مِن جُنَاح کوئی حرج نہیں اسی طرح آیا ہے مَنِ اتَّلَى دَعْدَارِ قَوْمٍ بِغِیرِ اِذْنِهِ فَفَقَوْ عَنَهُ فَقَدْ حَدَرَتْ عَنُهُ یہ ابو دعوت کی روایت ہے جو شخص بغیر اِذن لیے کسی کے گھر میں داخل ہوا ہے اور اگر اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کے اوپر کوئی حرجانہ نہیں ہے کوئی اس کی دیت نہیں کوئی حرجانہ نہیں ہے اجازت لینے کی زمن میں کیا ہے حضور طریقہ بیعتمت آیا تین مرتبہ پکارنے کی حد مقرن کر دی اگر تیسویں مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ قرآن میں بھی ہے اگر تو وہ کہتے چلے جاؤ ملاقات نہیں ہو سکتے چلے جاؤ ہاں اگر آپ ٹائم لے کر آئے ہیں تب بات دوسری ہے پھر تو اس کو ملنا ہے لیکن آپ ایسے ہی پہنچ گئے ہیں پتہ نہیں وہ اپنی کس مظروفیت میں ہے آپ کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ سے بات کرے اذا قیل علیکم رجعو فردیو اور بنا نہ مانو کہ میرا یہ معاملہ کیا میں آیا تھا اور مجھے جو ہے مجھ سے ملاقات نہیں کی اور اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے ایک مرتبہ آپ حضرت سعید ابن عبادہ کے ہاں گئے اور السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر دو دفعہ اجازت طلب کی مگر اندر سے جواب نہ آیا تیسری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ واپس ہو گئے حضرت سعید اندر سے دوڑ کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی آواز سن رہا تھا مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لئے جتنی بار بھی سلام ورحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے تیسری مرتبہ بھی آپ کہیں پھر دوڑ کر آئے اور لپٹ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے استیزان کا معاملہ اب آرئے یہ اصل آیت قل للمومنین یغضو من ابسارہم ویحفظو فروجہم ذالک ازکال لہم ان اللہ قبیر ما یسنعو وقل للمومنات یغضدن من ابسارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما زہر منہ ولیضربن بخمرہن علا جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آبائے بعولتہن او آبائے ہن او آبائے بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائے ہن او ما ملکت ایمانہن اوی التابعین غیر اولی الاربت من الرجال اوی التفل اللذین لا یظہروا علا عورات النساء ولا یضربنا بے اردلہن لیعلم ما یخفینا من زینتہن وطوبوا الی اللہ جميعا ایوہ المومنون لعلکم تفلعون یہ لمبی آیت ہے اے اہل ایمان اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہی ان کے لئے زیادہ پاکیزہ عبل ہے ان اللہ خبیر بما یسنعون اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے وَقُلِّ الْمُومِنَاتِ يَغْضُنَّا بِنْ اَفْسَارِهِنَّتِ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہیں نیچی رکھا کریں وَيَحْفَضْنَا فُرُوجَهُنَّا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُرْدِينَ زِینتَهُنَّا إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے از خود ظاہر ہو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گھر کے اندر کا پڑھتا ہے نگاہیں نیچی رکھنا گھر کے مرد بھی اور گھر کی عورتیں یہ کیوں کہا گیا آج آپ کے علم میں نہیں ہوگا انسیسٹ کس قدر چیزی سے پھیل رہا ہے بغرب کے اندر انسیسٹ کہتے ہیں باپ کا اپنی بیٹی سے ملوث ہو جانا ماں کا اپنے بیٹے سے ملوث ہو جانا بہن بھائیوں کا آپس بھی زناکاری کرنا یہ انسیسٹ کہنا ہے اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ جو پریکٹس ہے وہ سائیکیٹرسٹ کی ہے بڑی فیسے ہیں بڑی دوائیں ہیں جو انفاربیسٹیکل انڈسٹری ہے اس میں بھی سب سے زیادہ فلاریسنگ وہ دوائیں ہیں کہ جو ذہنی امراض کی اور مجھ سے وہاں کئی سائیکیٹرس نے کہا ذہنی امراض کا سب سے بڑا سبب انسیسٹ ہے بیٹی سے زنا کیا ہے باپ نے بیٹی کے دل پر جو داغ لگ گیا ہے اس کا دماغی طوازن ٹھیک نہیں رہتا بہن سے زنا کیا بھائی نے اور یہ نہ سمجھئے کہ آپ کے ہاں نہیں ہو رہا یہ وبا آ چکی ہے کئی آپ نے اخواب میں پڑا ہوگا بیٹی نے جا کر تھانے میں خبر دیئے کہ باپ نے میرے ساتھ یہ عرکت کی یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں اس لیے کہ جب زنا کے جو دوائی ہیں دائیات ہیں جو زنا کی ترغیب ہے وہ پھیلی ہوئی ہوگی عام ہوگی تو راستے نکالے گا گھروں میں مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں کیا مطلب باپ بھی اپنی بیٹی کو گھور کرنا دیکھیں بیٹی بیٹی ہے لڑکی ہے جوان بھائی بھی اپنی جوان بہن کو گھور کرنا دیکھیں نگاہیں نیچی رکھیں یہ نگاہیں نیچی رکھنا بازار میں چلتے ہوئے نہیں ہے وہ تو سوسائیڈ ہو جائے گی بہت آ جائے گی کوئی گاڑی آپ کو قلوم دے گی یہ گھر کے اندر ہے اور اس لیے ہے کہ بہرحال باپ مرد ہے بیٹی عورت ہے میں نے آپ کو فرائیڈ کی بات بتا دی ہے وہ تو کہتا ہی ہے کہ باپ اگر محمد بری نگاہ بیٹی پر ڈالنا اس میں سیکس ہے سیکس کا جذبہ ہے اگر ماں بیٹے پر محمد بری نگاہ ڈالنا یہ تو سیکس ہے ایڈیپس کمپلیکس بشور ہے اس کا لیکن اپنی جگہ یہ ہے کہ باپ مرد ہے بیٹی عورت ہے بھائی مرد ہے محل عورت ہے لہٰذا گھروں کے اندر بھی اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھو میں آپ کو فال سنا چکا ہوں مولانا فراہی کا اسلائی صاحب نے کہا جب مولانا فراہی نے مجھ سے یہ کہا کہ اصل میں سورہ احزاب میں گھر کے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے تو کہہ دیں میری آنکھیں کھل گئیں اور چابی مل گئی کلید مل گئی ان آیات کو سمجھنے کی ان کی اصل پر منظر کو حقیقت کو جاننے کا راستہ کھل گیا تو یہ جو ہے غز بصر یہ باہر کے لیے نہیں ہے یہ گھر کے اندر کے لیے بیٹی کا آخر جوان ہو رہی ہے اس کے سینے کے اوپر کچھ اُبھار آ رہا ہے اس کو بھور کر بھتے بھتے نگاہ نیچی قلید مومنین یقضو بن ابسارہم ویحفظو فروجہم ذالک ازکالہم ان اللہ خبیر مما یسنو نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے گھر میں داخلے کے بعد گھر میں داخلہ اجازت سے اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا گھر کے اندر جو ہے وہ نام عرب تو نہیں آئے گا یہ میں آگے بیان کرنا ہوں وَقُلِّ الْمُومِنَاتِ يَغْضُنَّ مِنْ أَبْسَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنے شنگاؤں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا اس ٹکڑے پر بڑا قیل وقال ہے جدید مفکرین اور جدید دانشوروں نے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے وہ کہتے ہیں اس میں چہرہ بھی شامل ہے اور جب چہرہ شامل ہے تو اس کا مطلب چہرے کا پردہ نہیں ہے آپ کو بہت سے حضرات نے وہ پڑھی ہوگی بحث جو جنگ میں ہو گئی تھی ایک صاحب وہ انسٹیٹیوٹ آف پولیسی سٹڈیز اس کے سکولر ہے ریسرس کو انہوں نے لکھ دیا کہ اللہ ماہ ظاہرہ بنہا میں چہرہ ظاہر ہے شامل ہے لہذا پردہ نہیں ہے اور انسٹاد احمد حقالی صاحب نے بھی زوردار اس کے اوپر جو ہے کو تائید لکھ دی اور گویا کہ کہا کہ اب تو مسئلہ ہی تاہ ہو گیا جب ایک ریسرس کولر کہہ رہا ہے تو یہ مولوی مولاٹے جو کہتے پڑتے ہیں کہ یہ عورت کا جو چہرے کا پردہ ہے تو بات ختم ہو گئی میں نے صرف ایک جواب دیا احکام آ رہے ہیں تو پھر یہاں پردے کا چہرے کا معاملہ کیا ہو سطر میں تو چہرہ شامل نہیں ہے محرموں سے پردہ کیا ہے محرموں سے اس کا نام سطر ہے عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں بس کیا مطلب ہے بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ یہ سطر ہے سطر سطر محرموں سے پردہ ہے اس سے آگے صرف شوہر یا حصہ میں ضرورت طبیب سرجن بس یہ محرموں کا پردہ ہے گھر میں عورت رہے گی تو سطر کے ساتھ رہے گی محرم آئیں گے چچا اس کا محرم ہے آئے گا لیکن وہ بھی تو مرد ہے نا چہرہ تو نہیں ڈھاپے گی اس لیے کہ محرم ہے لیکن باقی جسم سطر عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا بال بھی سطر میں شامل ہیں سطر پر وہ سکارز جو آج کل بنا ہوا ہے بہت بڑا مسئلہ انہوں نے چہرے کو نکال دیا صرف سکارز سمجھا ہوا آپ پر ہجاب کہتے ہیں حالانکہ وہ ہجاب پورا تو نہ ہوا وہ صرف ایک حصہ ہے لیکن ایک حصہ صحیح ہے سر کے بال جو ہے وہ چھپے ہونے چاہیے یہ سطر میں شامل ہے چہرے کی ٹکیا ہے جو سطر سے باہر ہے ہاتھ ہیں پہنچوں سے باہر اور پیر ہیں ٹکنوں سے نیچے بس اللہ اللہ خیر سکتے ہیں تو فرمایا ما زہرہ منہا من زینہ کے ہنہ میں اللہ ما زہرہ منہا میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں دیکھئے اگر عورت پوری کی پوری برقے کے اندر ملبوس ہے چہرے پر بھی نقاب ہے آنکھوں کے آگے بھی یا جالی ہے یا کچھ چشمہ ہے تو پھر بھی اس کے حسن کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر ہے اگر طویل القامت ہے قد قامت یہ حسن کا حصہ ہے کہ وہ کہاں چھپائے گا اور ظالب نے جو شیر کہا ہے تیرے سرقامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں سرقد عورت اسی طرح جسم سڈول ہے اکہرہ بدن ہے یہ تو نہیں چھپے گا عورت موٹی ہے کیسی ہے جسم جو غیر متناسب ہے یہ تو نہیں چھپے گا متناسب ہے آزا قد دابر ہے اکہرہ بدن ہے یہ ہے وہ چیزیں کہ جو حجاب کے سلسلے میں ما زہرہ منہ یہاں ہو رہا ہے کہ یہ سطر کے سلسلے میں ہے ما زہرہ منہ زینت کا اور وہ چہرہ ہے لیکن اب اس میں ایک اور بات وَلْيَضْرِبْنَا بِقُبُرْهِنَّا عَلَى جُيُوبِهِنَّا یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی چہرہ نہیں ڈھاپتی تھی صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں وہ سورہ عذاب کی آئیت ہے وہ رہ گئی میں بیان کروں گا اور خمار اوڑنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑتی تھی گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا حاصل گھر کا کام کاش کرنا ہے ہل کسی اوڑنی تو وہ گھر میں لیکن فرمایا اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑیوں کے بکل اوڑنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں تاکہ یہ سینے کے جو امہار ہیں ان کو ایک ایڈیشنل کور ملتا ہے دیکھئے سطر کا تقاضی کانگل لیجئے لباس دبیز ہونا چاہیے باریک نہیں حضور نے فرمایا اللہ کی لانت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی دنگی ہوتی ہیں باریک اتنا لباس ہے یا چست اتنا لباس ہے دھیلہ ڈھالا ہونا چاہیے دبیز ہونا چاہیے لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہوئے اور پھر سینے پر اب ظاہر بات ہے کرتہ پیدا ہوا ہے دھیلہ ڈھالا ہے پھر بھی یہ سینے کے اوبھار تو ظاہر ہو جائیں گے ان پر ایک اضافی اوڑنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے پہلا چہرہ پہلا چہرہ سب سے بڑا سب سے بڑا چہرہ مظہر نہیں ہے تو خدا کے بندوں پھر پردے کی ضرورت کیا ہے نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر مظہر اول کونسا ہے نسوانی حسن کا چہرہ ہی تو ہے اب میں مظہر شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ اپنی شائری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں یہ لب الالین کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کئی اور ہوتے ہیں یہ آریز بلگون یہ کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں یہ چاہے زقن تھوڑی میں اگر کچھ کھڑا پڑا ہوا ہو چاہے زقن یہ تعریفیں جو شائری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا ہے یہ مجھگا کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں اور ستواناک یہ کہاں ہوتی ہیں چہرہ ہی تو ہے سب سے بڑی ایکٹیکشن تو چہرہ اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا ہاں دوسری چیز چھاتی کے اُبھار بہت ریٹیکٹیب ہوتے ہیں انسان کے لیے اس کے لیے یہ ہے کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو کرتا جو ہے دھیلہ ڈھالا بھی ہو شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو دھیلی ڈھالی ہو اور اوڑنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار دیا جائے اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَةَهُنَّ اِلَّا لِبْعُولَةِهِنَّا اب یہاں یہ زیرت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لیے اور چھرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے کوئی سرما لگایا ہوا ہے فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے گلے میں پڑا ہے کانوں میں بندے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ زینت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناو سنگھار کا معاملہ جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقیم کی ہے عورت کو گھر میں بند سور کر دینا چاہیے شوہر کے لیے ایٹریکٹیو دینا چاہیے خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے عصد عورت جو ہے بند سور کر رہے ہیں اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے جتنی بھی انسان میں سیکشوال انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان یہ فلسفہ ہے ادھر ادھر نگاہ جائے نہ جتنا یہ بانڈ آف لف ان سپاؤسز کے درمیان مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندان کا ادارہ مضبوط صحت مند اور اگلی اولاد کی تربیت کے لیے مصبت نہ ہو اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت تو چہرے کے اوپر اگر کوئی اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے جو محرم ہیں ان کی تفصیل اور میں بیان کر چکا ہوں محرم وہی ہیں صرف جن سے کبھی کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی بھائی سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی باپ سے دادا سے چچا سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی مامو سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی ہاں چچا کے بیٹے سے ہو سکتی ہے وہ نامحرم ہے مامو اور خالہ کے بیٹے سے ہو سکتی ہے وہ نامحرم ہے تو فرمایا کن کے سامنے تاہر کر سکتی ہے اللہ لے بعولتِ ہنہ سب سے بڑھ کرتے شوہر اور یا آپ نے باپ اچھا باپوں میں نوٹ کی دی باپ حقیقی ہو اخیافی ہو اللہتی ہو یا رزائی ہو یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل ہو جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا اور آبائے بعولتِ ہنہ اپنے شوہروں کے باپ یا ابنائے ہنہ ان کے اپنے بیٹے بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں اللہتی اخیافی قینی اور رزائی اور اپنے شوہروں کے بیٹے ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہو تو ان کے بیٹے بھی جو ستلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتا ہے اور اخوانِ ہنہ یا ان کے بھائی اور اپنے بیٹے اور اپنے شوہروں کے بیٹے اور اخوانِ ہنہ یا اپنے بھائی اور بنی اخوانِ ہنہ اپنا بھتیجہ اپنا بھتیجہ شوہر کا بھتیجہ نہیں اپنا بھتیجہ محرم ہے اپنا بھانجہ محرم ہے شوہر کا بھانجہ محرم نہیں ہے اور نسائے ہنہ یا ان کی عورتیں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں ہر عورت بھی محرم نہیں ہے نوٹ کر لیجئے نسائے ہنہ عورتیں بڑی بڑی قطعبائیں ہوتی ہیں وہ کیا کیا فتنے اٹھاتی ہیں آتی ہیں گھروں کے اندر کیا ذریعہ بنتی ہے پھر پیغام رسانی کا اور خرابی پیدا کرتی ہے اور اس میں کمال ہے جو مجھے واقعہ سنایا پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرہوم نے سر سید احمد خان کے بارے میں اب وہ زمانہ یاد کی ہے سر سید کا ابھی انگریزی حکومت باقاعدہ جو ہے وہ بلکہ وکٹوریا کی شروع ہوئی ہے روب کتنا انگریز کا اور لیفٹنینٹ گورنر جو ہے یوپی کا وہ کہتا ہے سر سید احمد خان سے کہ ہماری خوات میری بیگم آپ کے اہلیہ سے آپ کے گھر والیوں سے ملنا چاہتی ہے سر سید نے جواب دیا ہماری عورتوں کا اجدبی عورتوں سے بھی پردہ ہے ہماری عورتیں آپ کے بیگم سے نہیں مل سکتا ہے میرا سر چھکتا ہے دینی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے وہ بہت سخت آدمی تھا داڑی اس کی جو ہے آپ سوچئے یاد کیجئے اور نماز کے پکے پابد اور پکے اہل حدیث کٹر رفع یدین کرنے والے جو اہل حدیث صدرات کے شیخ الکل کہلاتے ہیں سید نظیر حسین دہلوی وہ نہیں کرتے تھے رفع یدین کہ فتنہ ہے لوگ جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے ہم سے ملے گئے نہیں پھر کیسے تربلیغ ہوگی سر سید نے ان سے جب مباسہ کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو وہ مجبور ہو کر انہوں نے رفع یدین شروع کر دیا ورنہ وہ نہیں کرتے تھے پس یہ دوسری بات ہے کہ تفسیر قرآن لکھ کر انہوں نے خام خائل بہت بڑا فتنہ شروع کیا جو ابھی تک انڈے بچے دے رہا ہے وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے پھر کبھی اس پر بات ہوگی یا جو ان کے دہنے ہاتھوں کی ملکیت ہو باندیاں غلام اس میں میں ارز کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف بانیاں ہیں غلام مرد نہیں یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہیں اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ بالی ہوگا ہوئی لیکن میں اس بحث میں ہی آنی جانا چاہتا ہے یہ پھر فقہ کی بحث ہو جائے ابھی تابعین غیر انہیں لرمہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کوئی کسی کے گھر میں کوئی اندھا آدمی رہ رہا ہے یا کوئی اور کسی وجہ سے کوئی مریض ہے اسے آپ نے پناہ دے رکھی ہے انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ابھی تفلی لذین لم یزرور آرات نساء یا وہ بچے کے جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے انہیں ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے یہ ہے فہدیس کے جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی زینت بھی ہو کوئی زیور وغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا ہے یا کوئی سرخی کوئی لگائی ہے معمو جسے ہی تو اس کے ساتھ آ سکتی ہے اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے کسی حالت میں بھی نکا نہیں ہو سکتا لہٰذا وہ ذہن ادھر جاتا ہی نہیں ہے نورمل آدمی کا ذہن ادھر جائے گا ہی نہیں ہم رہ رہے ہیں کہ ابنورمل فضا کے اندر جس کو میں نے کہا انسیسٹ بڑھتا جا رہا ہے اس کی مثالیں ہمارے معاشر کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ویسٹ میں تو یہ سب سے بڑا مرز بن گیا ہے اور دماغی امراض کا سب سے بڑا سبب کئی سائیکیٹرس نے مجھے بتایا کہ سب سے بڑا سبب جو ہیں وہ انسیسٹ ہیں آگے سنیے ملائید ابن بی ارجلہنہ لیولبا ما یخفینا من زینتہنہ اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے اگر کوئی پازے پہنی ہوئی ہے کوئی جنجنوں وغیرہ ہے تو اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خامخواہ ذہن جائے گا بیٹھے وہ کہا کہ کوئی خاتون جا رہی ہے بلتے گے دیکھیں گے نگاہ دیکھیں یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے تعطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر عطر لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے ابو دعوت کی نوایت حضور نے فرمایا جب کوئی عورت عطر لگا کر خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سونگیں یا اس کو اوپر متلع ہو جائیں تو ایسی ہے ایسی ہے بہت سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ جس کو راوی نے نکل نہیں کیا عورت کے لیے خوشبو عورت کی آواز آواز کا پردہ ہے اب دیکھئے کس حد تک نماز میں اس خود عورتیں بھی شریک ہوتی تھی اگر کہ حضور نے فرمایا مردوں کی صف بہترین سب سے آگے والی ہے اور سب سے بری صف سب سے پیچھے ہے کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی اور عورتوں کے لیے سب سے اچھی سب سے پیچھنی والی ہے اور سب سے بری سب سے آگے والی ہے سب سے آگے والوں کے سامنے پھر مرد ہوتے تھے ان کی پوشت ہوتی تھی تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ امام سے غلطی ہو گئی ہے مرد کیا کہے گا سبحان اللہ عورت کیا کرے گی اپنے ایک ہاتھ کے پوشت پر اپنا ہاتھ مارے گی اپنی آواز نہیں نکال لی آواز کا پردہ چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا اور آپ جب بیعت بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیعت ہو گئی یا ایک کپڑا پکڑا اس کا ایک سرہ اپنے ہاتھ میں دوسرا سرہ اس خاتون کے ہاتھ میں یا ایک تشت کے اندر پانی بھرا اس میں ایک طرف اس نے اگلیے ڈال لی اور ایک طرف حضور کی اگلیے لیکن مصافت لا اصافر النساء ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیعت کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مصافر کے لیے حضور نے فرمایا انہی لا اصافر النساء میں عورتوں سے مصافرہ نہیں کرتا تو اب دیکھئے اصل مطلب کیا ہوا اسلام میں پردے کتنے ہوئے پہلا پردہ چار دیواری گھروں میں رہو یہ پہلا پردہ جیسے دیفنس لائنز ہوتی ہے نا فوج کی یہ فرس دیفنس لائنز سیکنڈ ہے تھرڈ ہے پہلی کو عبور کر کے کوئی آ جائے تو سیکنڈ ہے سیکنڈ سے گزرے تو تیسری پہ پہلا پردہ چار دیواری اس میں محرم آئے گا اب دیکھئے اسی پر ہماری تہذیب استوار ہوئی اسی پر ہمارا آر کی ٹیکچر بنا گھر ایسے بنے کہ مردانہ علیدہ زنانہ علیدہ چھوٹا آدمی ہے تب بھی بیٹھک علیدہ اندر تو صرف وہی جائیں گے جو محرم ہے عبدی محرم دوسرا پردہ سطر گھر کے اندر جو محرم آ گئے ہیں ان کے سامنے شہرہ کا کھولے گا باقی جسم کا کوئی حصہ بھائی بہن کا نہیں دیکھ سکتا اور باپ بیٹی کا نہیں دیکھ سکتا بیٹا ماں کا نہیں دیکھ سکتا یہ سطر عورت پوری کی پوری عورت ہے عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز پر عورات النساء عورتوں کی چھپی ہوئی چیزیں جن پر ظاہر نہیں ہوئیں لب یزمو علیہ عورات النساء ابھی تک ہم نے نفس پڑھایا ابھی تیسرا پردہ ہے چہرے کا پردہ یہ ہے غیر محرموں سے اور جب کہ گھر سے باہر نکلنا ہو اس کے لیے سورہ احزاب میں نے کہا تھا گھر سے باہر کا پردہ چہرے کا پردہ وہ غیر محرموں سے ہے اور گھر سے باہر نکلے گی تو غیر محرم سامنے آئیں گے یا ایوہاں نبی قل لے ازواجکا و بناتے کا و نسائل مومنین یزنین علیہن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یعزین و کان اللہ غفور الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے اب دیکھئے یہ سورہ احزاب ہی میں ہو رہا ہے شروع میں یا نسائل نبی سے بات چلی استیزان بھی صرف نبی کے گھر میں داقل نہ ہو عزم کے بغیرے آگے چل کر سورہ احزاب ہی میں عام بھی کر دیا قل لے ازواجکا و بناتے کا و نسائل مومنین کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے یدنین علیہن من جلابی بهن کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کرے چہرہ چھپ جائے اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کسیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا مو چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ کھولی رکھیں دونوں آنکھیں بھی غلط ہیں ہمارے ہاں برکا کیوں بنا تھا دیکھیں چادر میں عورت لپکی ہوگی اس کا ہاتھ جو ہے اس چادر کو سمحال لے میں اوکپائی ہو جائے گا کسی بچے کو ڈاکٹر کے ہاں لے کے جانا ایک گودھ میں بچے کو لینا ہے ایک گودھ کے اندر جو ہے ایک ہاتھ میں کوئی بوتل لینی ہے دوا کے لیے تو کیسے کرے گی برکا ضرورت کی ایجاد ہے جو ہوا ہے اور اس کے آگے آپ کو معلوم ہے پچھلے برکوں میں جالیاں لگی ہوتی تھی کہ نگاہوں سے بھی براہرات سامنا نہ ہو اس اعتبار سے وہ جالی ہوتی تھی اور اب بھی ضرورت اس بات کی ہے ایک آنکھ اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انقلاب ایران کے بعد جو حاجی آئے ایران سے ان کو جو میں نے دیکھا ہے اس طرح چادر میں ملبوس عورتیں ہوتی تھی ملبوسی چادر ایک ہاتھ سے اس کو اس طرح پکڑا ہوا ہے اور صرف ایک آنکھ کھولی ہے دوسری نہیں اور سن لیجئے ابن جریر اور ابن ملزل کی معایت ہے کہ محمد بن سیرین یہ اکتابعی ہیں نے حضرت عبیدہ اور سلمانی یہ صحابی ہیں سے اس آیت کا مطلب پوچھا انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر کو اس طرح اوڑھا کے پورا سر اور پیشانی اور پورا مو ڈھاک کر صرف ایک آنکھ کھولی رکھی میں نے شروع میں کہا تھا ہمارے نزدیک اسلام دین ہے صرف مذہب نہیں اسلام قرآن اور سنت دونوں پر مبنی ہے صرف قرآن پر نہیں اور قرآن میں تعویل خاص کے بعد تعویل عام ہے الہتبار و لعوم من لفظ لا لخصوص سے سبب اور سنیے ابو بکر بن عبداللہ ابن عربی نے یدنین علیہنہ من جلابی بہنہ کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے یہ عورت اپنی چادر کو پورے وجود پر ڈھاپ لے اور اس طرح چہرے کو بھی ڈھاپے کہ صرف بائیں آنکھ کھولی رہے علامہ حمید الدین فراہی کو نظم قرآن کے فہم میں خصوصی مقام حاصل تھا انہوں نے ہجاب کے بارے میں اپنے ایک مکتوب میں ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھنے کو جائز قرار دینے کے معاقب کے بارے میں لکھا ہے کہ میری رائے میں نظم قرآن پر توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے وہی بات کہ سورہ عذاب میں گھر سے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے بہرحال حق جو ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے میں اس مسئلے پر مطمئن ہوں اور میرے نزدیک اجنبی سے پورا پردہ کرنا واجب ہے اور قرآن نے یہی ہجاب واجب کیا ہے جو شرفہ میں مروج ہے بلکہ اس سے بھی قدر زائد مولانا فراہی کا یہ مکتوب مہنامہ حیات نو بلیری اگنج انڈیا کے اکتوبر سنبانوے کے شمارے میں شائع ہوا ہے یہ ہے علماء کی رائے یدنین علیہنہ من جلابی بهنہ یہ کر کے دکھاتے تھے لوگ اس طریقے سے چادر کوڑ لیا جائے کہ صرف ایک آنکھ کھلی رہے اسی میں ایک اضافہ کیجئے اس بات کا کہ حضور نے کئی حضرات سے یہ کہا کہیں وہ رشتہ کر رہے تھے کہ آپ نے ایک نظر دیکھ لیا ہے اب اگر یہ ایک نظر دیکھنا اس کی اتنی اہمیت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اگر تو صورتحال یہ ہوتی کہ ہر وقت چہرہ کھلا ہے آ رہے جا رہے ایک نظر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو دیکھا دکھایا ہے زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدارے یار ہوگا سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ رازم عاشقار ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ پردہ ہو گیا تھا تب ہی تو چھلا کہ ایک نظر دیکھ لیا آپ نے پوچھا ایک صاحبی سے کہ رشتہ کہاں کیا وہاں کیا ہے تم نے ایک نظر دیکھ لیا ہے اس خاندان کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے دیکھ لیا بس ایک نظر دیکھنا ہے اس کی اجازت ہے تو یہ اجازت ہونا اس کا خود ثبوت ہے کہ عام حالات میں عورت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تھی بلکہ وہ پردے میں رہتی تھی مسلمان جدید تعلیمی آفتہ دانشوروں کی منافقت وہ کہتے ہیں یہ پردہ بردہ سب مولویوں کی اجاز ہے کبھی کہہ دیتے ہیں یہ تو ہندوستان میں جاڑاج پوتوں کا پردہ ہوتا تھا تو مسلمانوں نے یہاں یہ پردہ اجاز کر لیا میں نے دیکھا ہے عرب کی بددو خواتین کو مکہ سے مدینے جاتے ہوئے نظر آتی ہے ایک خاتون اونٹ کی پوری قطار لے کر جا رہا ہے یہ ہاتھ میں لاتھی ہے پورا مکمل پردہ چہرہ چھپا ہوا آنکھوں کے اوپر بھی کوئی انہوں نے وہ ہجاب سا بنایا ہوتا ہے خاص سجا سا اور ہاتھوں میں دستانے پاؤں میں جرابے یہ کون سے راج پوتوں کا پردہ سعودی اور عرب کی جو ہے لیگستانوں میں پہنچ گیا بددو جب آتے ہیں اپنی عورتوں کو اسی حال میں لے کر آتے ہیں اور ان کا یہ ہے کہ وہ احرام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہاں سجا بنا کر آگے چادر ڈٹکا لیتے ہیں صرف چہرے سے مس نہ کریں بس کسی اور کے ساتھ ان کا نہ کندھا لگے اور نہ کوئی اور جسم کا حصہ بس یہ پردہ وہاں کہاں سے آگیا ہے سرسید کا واقعہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اب ذرا علامہ اقبال میں منافقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہمارا جدید دارش ورطبہ نولوی ملاکے دیوبندی ہو فلاں ہو یہ ہو وہ ہو یہ دقیادوسی ہے اصل میں تو سرسید احمد خان اور پھر علامہ اقبال علامہ اقبال کا حال کیا ہے وہ سن لیجئے آپ انگریز سرکار لارڈ ویلنگٹن کے زمانے میں علامہ اقبال کو اپنا گورنر بنا کر جنوبی افریقہ بھیجنا چاہتے تھی من جملہ دیگر شرائط کے ایک شرط یہ بھی تھی کہ تمام سرکاری تقریبات میں بے گم اقبال ان کے ہمراہ ہوں گی علامہ اقبال نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو فکرا دیا بے شک میں گناہگار مسلمان ہوں اور عامال کے اعتبار سے مجھ سے بہت سی کو تاہیاں سرزد ہوتی ہیں تاہم میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ محض سرکاری عہدے کی خاطر اپنی بیوی کو بے پردہ کر دوں یہ مولانا مودودی کے ایک مضمون سے ہے جو کہ مہنامہ بطول میں چھپا تھا اپریل بہت تر میں ایک مرتبہ علامہ مرہوم کسی مغربی ملک میں بصورتیں وفد گئے تمام ارکان وفد اپنی بیویوں کو سمیت جا رہے تھے علامہ اقبال نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ان کی بیگم پردے کی پابند ہے اور ایسے وفدوں میں پردے کا ذکر تک نہیں ہوتا پیرزادہ بہاولاق قاسمی رحمت اللہ علیہ عمر السری نے اپنی کتاب پردہ نسوہ میں تحریر کیا ہے کہ ایک مرتبہ سر محمد شفی کے ہاں علامہ صاحب ماہ فیملی مدعو تھے لیکن علامہ اقبال تلہا گئے سر شفی نے پوچھا بیگم صاحبہ کو کیوں نہیں لائے آپ نے فرمایا کہ وہ پردے کی پابند ہیں سر شفی نے کہا یا زنانے میں قیام کر سکتی ہیں علامہ صاحب نے جواب دیا بے پردہ گھروں کے زنانے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں یہ معاملات ہیں ایک طرف اقبال کو مفکر پاکستان اور کیا کیا خطابات ہیں اور ان کو ہر داڑی نہ رکھنے میں تو اسوہ اقبال کا ہے لیکن پردے کے زمن میں اقبال کا اسوہ نہیں یہ ہے اصل میں منافقت ہے ہمارے ہاتھ ایک اور فتنہ ایک خاص حصے سے اٹھا ہے میں ان کے زیادہ مضمت نہیں کرنا چاہتا اس لئے کہ بحثیتیں مجموعی وہ کام اچھا کر رہے لیکن ایک عارضی محرم اور عبدی محرم میں فرق کر دیا انہوں نے عارضی محرم کیا ہے سالی جو ہے وہ عارضی محرم ہو گئی کیوں کہ جب تک اس کی بہن زندہ ہے جو آپ کی نکابے ہیں آپ کی شادی سالی سے تو نہیں ہو سکتی تو جسے شادی نہیں ہو سکتی وہ محرم ہو گئے تو یہ عارضی محرم ہے ہاں اگر آپ کی زوجہ فوت ہو جائے تو پھر نکاح ہو سکتا یہ عارضی اس وجہ سے ہے پھر وہ نامحرم ہو جائے گی تو اس اعتبار سے یہ ایک فتنہ ہے جو اس دور میں اٹھا ہے محرم کوئی عارضی نہیں ہوتا محرم وہی ہے جو عبدی محرم دیکھئے دیور جبکہ اس کا شوہر ابھی زندہ ہو تو دیور سے پردہ کرے گی کہ نہیں شادی تو نہیں ہو سکتی ہاں بھائی بر جائے تو شادی ہو سکتی اس کو انہوں نے کہا دیا یہ عارضی محرم اسی طریقے سے بھائی جبکہ بھائی ابھی زندہ ہے پردہ نہیں وہ شادی نہیں ہو سکتی بھائی فوت ہو جائے شادی ہو سکتی یہ بالکل غلط ہے بہت بڑا فتنہ ہے محرم وہی ہے کہ جو عبدی محرم ہے محرم ہے کہ اس پر حرام ہے اس میں نکاح ہونا ہر حالت کے اندر اور جہاں تک یہ رشتے ہیں باریک سالی اور دیور اس کے بارے میں تو حضور سے پوچھا گیا دیور کے بارے میں تو آپ نے فرمایا الحمو موت دیور تو موت ہے اب آپ سوچئے ہمارے ہاں کو پردہ ہے دیوروں سے کو پردہ ہے سالیوں سے کو پردہ ہے نندونیوں سے الحمو موت موت کیوں یہ دیور ہندی کا لفظ ہے دیور کے بارے میں تو تصور یہ تھا کہ یہ دوسرا شہر ہے ور ور ہے دیور دوسرا شہر ہے حضور نے فرما الحمو موت دیور تو موت ہے موت کے درجے میں ایک اور بات نوٹ کیجئے ایک خیال کیا ہے ظاہر اور اس میں افسوس ہے کہ بعض لوگ جو پردے کے بڑے حامی ہیں بڑے شدید حامی ہیں ایک صاحب وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑی کتاب پردے پر لکھی اور بڑی عظیم کتاب تھے ایک دوسرے بھی ہیں جنہوں نے چھوٹی لکھی لیکن اچھی کتاب نہیں لیکن یہ دونوں ایک جگہ آ کر بار کھا گیا کہ یہ جو قریبی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اتنی سستی نہیں ہونی چاہے حالانکہ فلسفہ سمجھئے جی اچھی طرح جو قریبی رشتے دار ہوگئے کزنز ہیں اب کزنز کا عیسائیوں کے ہاں شادی نہیں ہو سکتے کزنز جو ہے جیسے سگے بھائی سے شادی نہیں ہو سکتے کزنز سے بھی نہیں ہو سکتے ان کا تو معاملہ اور ہو جائے گا ہمارے ہاں تو جن سے جتنے زیادہ ربط کا معاملہ ہے اتنا ہی اندیشہ زیادہ ہے ایک عورت نے کسی کو راستہ چلتے ہو ایک مرد کو دیکھا فرض کیجئے کہ اس کی نگاہ کے اندر کوئی وہ خوب گئی گیا کسی وجہ سے مردانہ وجاہت اسے اچھی لگی پھر تو اسے ملنا ہے نہیں نہیں دیکھنا ہے وہ تو راستے کا معاملہ تھا آیا گیا ختم ہو جائے جو گھر میں آ جا رہے ہوں ان سے تو زیادہ پردے کی ضرورت ہے کانٹیکٹ کے مواقع زیادہ ہے بات سوری ہوگی بڑھتی چلی جائے گی کانٹیکٹ کی وجہ سے آجا اسی میں ایک بات دیکھئے کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہونا چاہیے نہیں عورت کا مرد کو دیکھنا کچھ اور ہے مرد کا عورت کو دیکھنا کچھ اور ہے مرد کی فطرت میں گرے اقدام ہے آگے بڑھ کر کچھ ہے حاصل کرنا عورت کی فطرت میں بلکہ اس کا حسن اس میں گرے اس پیچ ہے زیادہ پردہ عورت کے لیے مرد کے لیے نہیں لیکن اگر کسی مرد سے ایک رابطے کا معاملہ زیادہ ہونے کا امکان ہو تو نابینہ سے بھی پردہ ہے وہ میں آپ کو حضرت ام سلمہ اور حضرت محمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرما احتجبہ من ہو ان سے ان سے پردہ کرو عزواج نے عرض کیا حضور کیا یہ اندھے نہیں ہیں یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں کیا تم دونوں بھی اندھی ہو اللہ تم سرا نہیں کیا تم نہیں دیکھ رہی ان کو حضرت ام سلمہ کسری کرتی ہیں یہ جب حجاب کا حکم آگیا تھا تب حضور نے پھر یہ حکم دیا اس کی وجہ کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا گھر میں آنا جانا تھا تو اگر تے اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے اس دروازے کو بد کر دیا گیا حضرت عائشہ کے پاس ایک نابی نہ آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا جواب میں حضرت ام المومنین نے فرمایا لیکن یہ اندھروں ہی لے ہیں میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا عورت مرد کو دیکھے البت کہ یہ کہ عام حالات میں آپ بازار میں چل رہے ہیں عورت جا رہی ہے کوئی ساتھ باہر نکلنا پڑا ہے تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے لوگ ہوتا ہے تو جو یہ کزنز ہیں جو قریبی رشتے دار ہیں جن کا آنا جانا زیادہ ہے ان سے زیادہ سخت پردہ ہونا چاہیے بنسبت اجنبیوں کے کہ اجنبیوں سے آئے اگر کوئی دیکھ بھال ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر کبھی دیکھے میں تو آپ کو سنا نہیں سکا میرے پاس تو بہت زیادہ حدیث ہوگا چہرے کے پردے کے لئے حدیثیں استیزان کے لئے کتنی حدیثیں ہیں چہرے کے پردے کے زبن میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں حضرت امی خلاد ایک خاتون تھی ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گیا وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لئے حضور کے پاس آئیں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا نقاب کا لذبی حدیث میں موجود ہے اور یہ لوگوں کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ بات کی پیداوار ہے یہ لفظ کوئی ہے ہی نہیں حجاب کا لذب قرآن میں ہے جلباب کا لذب قرآن میں ہے خمار کا ذکر قرآن میں ہے اور یہ نقاب ڈالی ہے لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے مطلب یہ ہے کہ سخت صدمے کی کیفیت اور اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے تو انہوں نے جواب دیا ان ارزو ابنی یہ ہے ہماری تحضیب یہ ہمارا تبقل